اللہ تعالیٰ جس شخصیت کا ہمیں انتظار تھا انتظار کی گرنیاں ختم ہوئیں آپ قبلہ تشریف لے آئے میں آپ کے درمیان اور قبلہ مفتی صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا بس یہ کلیمات کہوں گا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح قبلہ مفتی صاحب کا شکریہ ادا کروں قبلہ مفتی صاحب کی شخصیت اس وقت جیسے کی قبلہ قریصہ فرما رہے تھے کہ اس وقت ہمیں بہت سارے چیلنجز ہیں وہ ایکسٹرنل ہوں یا انٹرنل ہوں داخلی ہوں خارجی ہوں شخصی ہوں اگر کوئی شخصیت ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بند کے کھڑی نظر آتی ہے تو وہ قبلہ مفتی صاحب کی شخصیت ہے علامہ حقہ کا جو اس وقت مینارہ ہے وہ قبلہ مفتی صاحب کی شخصیت ہے تو آپ بڑی محبت فرماتے ہیں گاہے بگاہے تربیت فرماتے رہتے ہیں تو آج میں نے موقع قدیمت سمجھتے ہوئے آپ کی تشریف آوری کو تو یہ بزم ہم نے سجائی اس میں ہماری جو گیدرنگ ہے وہ سریکٹڈ گیدرنگ ہے کہ ہم نے صرف علامہ کو مدعو کیا اور چند ایک ہمارے وہ دوست جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں معاون ہیں اور میں اس حوالے سے بڑا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ یہ میرے جتنے سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ گمنام صفاہی ہیں یہ کام بھی کرتے ہیں اور نام بھی نہیں آنے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو بھی عجر اتا فرمائے اب میں بلا تخیر ہمارے کا حوالے کرتا ہوں مفتی آزم پاکستان محسن احل سنت سرمایہ احل سنت حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب آداروی دامت برکاتم القدسیہ کے آپ اپنے ملفوظاتِ عالیہ سے ہمیں ظاہری اور باتنی دور پر منور فرماتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت